بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اس کو کھائیں گے اور آپ دیکھیں کہ ایک لیڈی برڈ بیٹل جو ہے اس کا ایک کیڑا جو ہے وہ ایک دن میں دو سو کے قریب اس سوچ تیلے کو کھا جاتا ہے اور اس طرح یہ اپنی پیداوار بھی بڑھاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے کیڑے یہ ہمارے شکاری کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ اس کو کالے تیلے کو کھانا شروع کر جاتے کر دیتے ہیں جہاں تک کیمیکل کنٹرول کی بات ہے تو جب یہ کالا تیلہ آتا ہے تو بہت سارے ایجنٹ فیلڈ میں آ جاتے ہیں کہ جی آپ کی فصل کو کالا تیلہ لگا ہوا ہے آپ فلان زہر کا سپریہ کر دیں آپ فلان زہر کا سپریہ کر دیں تو کاشکار بھائیوں آپ یقین رکھیں یہ کالا تیلہ دوست کی روم کے آگے بلکل ماند پار جاتا ہے آپ نے زہر کا سپریہ بلکل نہیں کرنا نہیں آپ کو کوئی محکمے والا یہ بتائے گا کہ آپ زہر کا سپریہ کریں اور نہ ہی کوئی ذرائی محر آپ کو یہ کہے گا کہ اس کالے تیلے کے خلاف زہر کا سپریہ کریں کیونکہ گندم جو ہے یہ ہماری برائرہ راست خوراک ہے اس پر اگر اس کو سپریہ کر کے ہم نے زہر علود بنا لیا تو ہمارے ہاں بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جائیں گی ہمارے بچوں کے لیے بھی نقصان ہوگا ہمارے اپنے لیے بھی نقصان ہوگا تو سپریہ بلکل ہی نہیں کرنا ہاں البتہ ایک بات ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کیڑا آ جائے یعنی سوست تیلے کا حملہ ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے تو دیکھیں آپ اپنی فصل کا معینہ کرتے رہیں یہ تیلہ ٹکڑیوں میں ظاہر ہوگا کہیں کہیں ٹکڑیوں میں اگر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے تو آپ فوراں اس پر رسی وغیرہ پھیر کر نیچے گرا دیں اور جب یہ نیچے گیر جاتا ہے تو پھر اوپر نہیں چڑھ پاتا آپ کسی پاور سپریئر کے ذریعے خالی پانی کا سپریہ کر دیں پانی میں کوئی ظاہر وغیرہ نہ ملائیں بلکہ خالی پانی کا سپریہ کر دیں تو یہ جو سوست تیلہ ہے جسے ہم کالا تیلہ بھی کہتے ہیں یہ کنٹرول ہو جائے گا کاشکار بھائیو بلکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ کیڑا آ بھی جاتا ہے تو آپ دو تین دن حد ہفتے تک انتظار کریں تو اس پر شکاری کیڑے آ جاتے ہیں اور اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں سپریہ کرنے سے نہ صرف ہماری جو گندوں میں وہ ظاہر علود ہو جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دوست کیڑے ہیں جو شکاری کیڑے ہیں وہ بھی مر جائیں گے اور اس طرح جو ہمارے دشمن کیڑے ہیں یعنی یہی سوست تیلہ اس میں قوت مدافعت بھی پیدا ہو سکتی ہے تو کاشکار بھائیو یہ باتیں آپ سے شیئر کرنی تھیں کہ آپ نے ہوشیار رہنا ہے اس طرح کے ایجنٹو سے جو آپ کی فصل پر جو ہماری گندوں کی فصل ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ وحد فصل بچی ہے جس پر ہم سپریہ نہیں کرتے اگر اس پر بھی ہم نے سپریہ کرنا شروع کر دیا تو پھر ہمارے مسائل جس طرح کپاس کے بڑھ گئے ہیں اسی طرح بڑھ جائیں گے تو کاشکار بھائیو یہ باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی آپ کو بتانا تھا آپ کو ہوش شیئر کرنا تھا امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے دوستوں تک بھی پہنچ سکیں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فصلات کو اور آپ کو تمام آفاظ سے محفوظ رکھے آمین دعاوں میں یاد رکھئے خدا حافظ